السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کچھ ہے میری عمر 57 برس ہے مجھے تقریباً 10-11 سال سے گھٹنوں میں درد ہے جس کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہے مجھے شوگر اور ہائی بلٹر پریشر کا مسئلہ بھی ہے برائے میرے بانی میری تکلیف کا لاج بتا دیں پاؤں بھی درد کرتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں جوڑوں کے درد اور خاص طور پر گھٹنوں کا درد جس کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے اور ساتھ شوگر بھی ہو بلٹر پریشر بھی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے حکیم لکمان ایک بات اپنے بیٹے کو بتایا کرتے تھے کہ جوڑوں کا درد اصل میں پیٹ کے خرابی کی وجہ سے ہے جب آپ کا کھانا حضم نہیں ہوتا اور جو آپ کے گھٹنوں کو آپ کے جوائنٹس کو جو انرجی چاہیے وہ اس کو نہیں ملتی تو آپ کے جوائنٹس آپ کی باڈی کا ویٹ اٹھانے سے کاثر ہو جاتے ہیں تو جوڑوں کے درد کے لیے سب سے پہلی بات اپنے میدے کو ٹھیک کرو اپنے میدے کو ٹھیک کرو اسی لئے آپ جوڑوں کے درد کی جتنی دعائیاں دیکھیں گے اس میں ادرک ہے لیسن ہے اس میں پدینہ ہے اس میں اناردانہ ہے تو سب سے پہلے آپ ایک چٹنی بناو ادرک لیسن پدینہ اناردانہ یہ نیچرل بلڈ تھنر ہے اور جتنے دردوں کی دمائیاں ہیں اس میں پین کلر دی جاتی ہے اور پین کلر آپ کے خون کو پتلا کرتی ہے درد ٹھیک نہیں کرتی خون کو پتلا کرتی ہے اور آپ کے درد کی جو شدت ہے درد کا جو احساس ہے اس کو کم کرتی ہے تو جوڑوں کے درد کے لیے اپنے میدے کو ٹھیک کرو اور میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے بہترین دوائی ہے ادرک لیسن پدینہ اناردانہ اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں میں ٹک ٹک کی آواز بھی آتی ہے تو جوڑوں کا درد بھی ہو جوڑوں سے آوازیں بھی آتی ہوں شوگر بھی ہو بلڈ پریشر بھی ہو تو پھر کیا کریں تو میرے محترم بھائیوں پہلا کام ادرک لیسن پدینہ اناردانہ کی چٹنی ایک چمہ چٹنی اور کوئی سی پانچ سات سبزیاں گاجر مولی شلجن کھیرہ پیاس ٹماتر بنگو بھی سلات کے پتے لال مولی سبز دھنیا پدینہ بلہ دو دن پہلے ایک بھائی نے مجھے فون کیا اتنی دعائیں دے رہا تھا اتنی دعائیں دے رہا تھا اس کی عمر سنتی سال ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں ساری زندگی دردوں کی دوائیاں کھاتا رہا اور میرے جوڑوں میں سے درد ہوتی تھی اٹھانی جاتا تھا بیٹھانی جاتا تھا موڑ جوائنڈ سوچ جاتے تھے سویل ہو جاتے تھے اور میں ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہا جب سے آپ نے یہ چٹنی کا بتایا اور سلاد کا بتایا واللہ مجھے تین ہفتے ہوئے ہیں میرے جوڑوں میں سے یہ جو کڑاکے نکلتے ہیں آوازیں آتی ہیں یہ بھی ختم ہو گئے ہیں جوڑوں کی سویلنگ تھی وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور اب میں اپنے آپ میں طاقت محسوس کرتا ہوں